نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیدقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدھ کا دن یہ بھی اللہ رب العزت کی تخلیق میں ایک شہکار ہے چونکہ اللہ رب العزت نے ہفتے کے سات دن منائے اور بدھ کے دن اللہ رب العزت نے جو باقی مخلوقات تخلیق کی ان میں بدھ کے دن اللہ پاک نے جو ہے علم کا نور پیدا کیا امام غزالی رحمت اللہ علی نے یہی لکھا کہ بدھ کے دن اللہ پاک نے نور علم کو تخلیق کیا اس لئے ہمارے مدارس میں اکثر کتب کا جو آغاز کیا جاتا ہے فقہ کی ہوں یا دیگر ہوں تو بدھ کے دن جو ہے کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے بدھ کے دن چونکہ اللہ پاک نے جو ہے علم کو پیدا کیا اور بدھ کے دن جو آدمی یہ وظیفہ پڑے گا اللہ پاک اسے علم عطا فرمائے گا روحانیت عطا فرمائے گا اللہ پاک اسے ذہانت عطا فرمائے گا اللہ اسے مقبولیت عطا فرمائے گا اللہ اسے محبوبیت عطا فرمائے گا بدھ کے دن جو ہے آپ یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیں علم آپ کے سینے میں پیوست ہوگا آپ دنیاوی علم یا دین علم کسی کے لئے بھی جستجو کر رہے ہیں آپ تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کے دماغ میں اللہ اس کے فیض کو زیادہ عام فرمائے گا اور یہ مختصر وظیفہ پڑھنے والا نور علم سے محروم نہیں رہتا اللہ اس کو زہانت فتانت عطا فرماتے ہیں آج ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دماغی کمزوری کا شکار ہیں جو بھولنے کی بیماری کا شکار ہیں وہ اس وظیفے کو اختیار کر لیں سبق کو بھولیں گے نہیں کوئی چیز جو ان کے علم سے تعلق رکھتی ہے وہ بھولیں گے نہیں وہ ان سے چھپے گی نہیں یاد دھیانی رہے گی زہانت ان میں رہے گی بت کے دن کسی بھی وقت آپ نے ایک جگہ یکسو ہو کے بیٹھنا ہے اور یا حنان یا منان یہ ستر بار پڑھ کر دعا کرنی ہے لیکن یہ آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے اور شام کو بھی پڑھنا ہے ستر ستر مرتبہ یا دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک سو چالیس بار پڑھ لیں آپ یہ پڑھ کے دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں اللہ آپ کے سینے کو کھول دیں گے علم آپ کو عطا فرمائے گا زہانت عطا فرمائے گا یا کوئی یونسٹی میں کلاسز لے رہے ہیں کسی بھی فیلڈ کی ان کو یہ پڑھنا چاہیے نہیں تو والدین ان کو پڑھ کر ان کے لئے دم کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کا سینہ کھول دے گا اور دماغ مضبوط ہو جائے گا اور حافظہ کبھی ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ نقش دوستو بہت ہی مجرب ہے بہت ہی زبردست نقش ہے دماغی کام کرنے والوں کے لئے یہ نقش توفہ نایاب ہے قرآن مجید حفظ کرنے والوں کے لئے یہ نقش گوھر نایاب ہے چاہے آپ جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دونوں کے لئے یہ نقش لکھ کر گلے میں پہنے انشاءاللہ برسوں تک قوت حافظہ آپ کا تیز رہے گا اور جو یاد کیا جائے گا وہ ہرگز فرموش نہ ہوگا بہت مجرب نقش ہے دونوں تعلیم حاصل کرنے والوں کے لئے نقش بہت ہی لا جواب ہے آپ یہ وظیفہ بھی کریں آپ یہ نقش بھی استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھیں گے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین